پاکستان کی سیاست اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے یہ کہنا کہ آج بھی جو ہمارے محنت کش طبقہ ہے اس کے حقوق ان کو میں اثر نہیں ہے پاکستان میں چاہے وہ گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہو فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور ہو یا فارمز پہ کام کرنے والے لیبر ہو یا چائیڈ لیبر ہو یا خواتین ہو ان سب کے حقوق کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے یوں تو محنت کش طبقہ نے عالمی سطح کے اوپر اپنی جد و جہد سے بہت سے حقوق حاصل کیے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی بھی وہ سفر جاری اور ساری ہے آج کا دن بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ عہد بھی کریں اور یاد بھی کروائیں کہ صرف منیمم ویج فکس کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا بلکہ جو ہماری پولیسیاں ہیں وہ انٹی ورکنگ کلاس ہیں وہ محنت کشوں کے خلاف ہیں پاکستان میں اور ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل میں بات بھی کریں گے ایک یا دو روز میں اور چاہو بڑھتے ہیں آج کی جو اہم سیاسی خبریں ان کی طرف سب سے پہلے تو عمران خان صاحب ایک ریلی میں اس وقت شرکت کر رہے ہیں یوم مائی ہے اور لاہور میں ان کا ابھی خطاب بھی ہونا ہے کچھ ہی دیر میں وہ شروع ہوگا ہم نے چونکہ یہ پروگرام کرنا ہے تو ابھی تک تو اس کے وہ نہیں آیا کافی جو ہے انہوں نے موبیلائز کیا ہے اپنے ورکرز کو سپورٹرز کو لیکن آپ کو بتا ہمیشہ کی طرح آن گراؤن جو بھی موبیلائزیشن ہو کا بس کم سوشل میڈیا پہ تو لاکھوں لوگ جو ہیں اس وقت نکل کے باہر آکے غلامی کی زنجیریاں توڑ چکی ہیں اور جسٹس کازی فائز عیسی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے جہاں پہ انہوں نے ایلیویشن کی بات کیا دو چیف جسٹس اس کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک اہل کار ڈسٹرک الیکشن کمیشنر نے غالباً انہوں نے وہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلافے خط لکھ دیا ہے اور کاروائی کے لیے کہا ہے کہ ان کو اپنے ہودے سے کیا جائے یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پہلے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ حدف رہے ہیں پی ٹی آئی کا مینلی کہ وہ ان کی جو ہے وہ پارٹیزان شپ ان کی اس کی اوپر اعتراض کرتی رہی ہے پی ٹی آئی موبیلینہ پارٹیزان شپ لیکن یہ ایک ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ اندر سے آپ کو پتہ کہ پہلے تو سب ہی اداروں کے اندر سے گھرور شروع ہو گئی ہوئی ہے اب الیکشن کمیشن رہ گیا تھا وہاں بھی گھرور لگتا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بھی بات کریں گے اور سب سے جو ایک اور موضوع ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ڈسکلوزر لیکس ہوئی ہیں امریکہ میں بہت سارے ممالک کی جو امریکی انٹیلیجنس نے جو رپورٹس جمع کی ہیں ہندوستان سے پاکستان سے دیگر ترقی پذیر ممالک سے جہاں پر وہ امریکہ کے ساتھ بڑا وہ دھیان سے چلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ چین کی پاور جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور اس میں ہماری جو منسٹر فور سٹیٹ ہے ہینا ربانی خر ان کا بھی ایک انٹرنل میمو لیک ہو گیا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ چائنہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے چائنہ کے ساتھ ہماری بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے اور امریکہ کو اپیز کرنے کے لیے ویسٹ کو اپیز کرنے کے لیے ہمیں اس کو سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے یہ بات تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پاکستان میں عام طور پر ہر سرکل میں بات ہوتی ہے ڈرائنگ روم سے لے کر تنگ ٹینکس میں لیکن یہ میمو انٹیلیجنس تک کیسے پہنچا اصل بات تو یہ ہے میں ساتھ موجود ہے حسن نیوب خان ہمیں جوئن کریں اسلام آباد سے نادیا نکی ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میرے خال سے جو حسن یہ بتائیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط ہے یہ ایلیویشن کے لیے دو چیف جسٹس اس کو سپریم کورٹ میں لانے کا اس کی اوپر روحشنی ڈالی ہے تھوڑی سی اور بتائیے کہ اس کی ذرا تفصیلات ہمیں اور ہمارے ویوئرز کو جی بہت شکریہ رضا بھائی ابھی تک جو خط کی کاپی ہے وہ تو سامنے نہیں آئی لیکن سورسس ہی ہمیں جو ہے اس خط کے مندرجات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس سائبان ہیں یعنی سائبہ ہیں جو وہاں سے پشاور سے ہیں جن کا تعلق اور سندھ سے جو ہیں چیف جسٹس ہیں ان کو بھی ان کی ایلیویشن کے حوالے سے معاملہ ہے تو بالکل پروپوز کر سکتے ہیں بینگا میمبر آف جیوڈیشل کمیشن پاکستان لیکن جیوڈیشل کمیشن کے جو چیرمین ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ہے یعنی چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جو سیکٹری ہیں وہ ریجیسٹار سپریم کورٹ ہیں تو ایجنڈے کی اوپر تو معاملہ وہی لے آئے گا جب جو ہے وہ سیکٹری پورٹ کریں گے اور چیف جسٹس اس کی منظوری دیں گے بطور چیرمن تو یہ انہوں نے بیسیکلی کے ویسل بلور کے طور پر اپنی جو ہے آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے کہ جیوڈیشل کمیشن کے اندر جو اکثریت ہے وہ اس وقت چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اس کے باوجود جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو ہے وہ جنرل باجوا کے کہنے کے اوپر جو ہے انہوں نے کمپرومائز دیا اور دو ججز جو ہے ان کی الیویشن ہوئی سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کو بلائی ہی نیرے اب جس دن جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ نامزدگی کرنی ہوگی انہوں نے نومنیٹ کرنے ہوگے جن کے ناموں کے اوپر غور ہونا ہے تو وہ جسٹس قاضی فائیسہ نے جو نام پروپوز کرنی ہے یہ پروپوز ہی رہیں گے جب تک چیف جسٹس عمرتہ بندیال اس کے چیرمن ہے وہ تو مجھے اب شبہ ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی نہیں بلائیں گے کیونکہ جلاس بلائیں گے تو پھر اگر کسی کو نومنیٹ کر بھی دیتے ہیں نامزدگی کر بھی دیتے ہیں تو وہ نام مسترد ہو جائیں گے جیسے ماضی میں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جنرل باجوہ نے انٹریوین کیا انٹریوینشن کی اور پھر لاو منسٹر اور جو ٹرین جنرل تھے انہوں نے کمپرومائز کر دیا کیونکہ وہ حکومت کے نمائن دے تھے یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ جو کیونکہ دو جو ویکنسیز ہیں سپریم کورٹ میں سترہ ٹوٹل جو ہے وہ سٹینٹھ ہے سپریم کورٹ کی اور اس وقت جو ہے وہ پندرہ ججیز جو ہے وہ اس وقت اپنی سیٹوں کے اوپر عدوں کے اوپر جو ہے وہ تائین آتے ہیں تو یہ معاملہ ہے جی جو آلیڈی ججیز آ چکی ہیں ان کے اوپر بھی جو بار کونسلز ہیں وہ بڑے سوالات اٹھا رہی ہیں یہ بار کونسلز کے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جذبات کی ترجمانی ہے کہ سینئرٹی پرنسپل کی اوپر ہی جو سینئر موس جو ہے وہ ججیز ہیں جو متلکہ ہائی کورٹس میں انہی کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسس امرتاب بندیال کیا آنے والے جو ان کا جو ٹائم ہے چار ماہ ساڑھے چار ماہ ان کے رہ چکی ہیں اس میں وہ یہ حمد کرتے ہیں جوڈیشنل کمیشن کا اجداز بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے ہیں بلکل بلکل اچھا یہ یعنی کہ اب یہ ایک نیا جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک اور پوائنٹ آف کانفلک بن جائے کیونکہ پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ دونوں جو ہیں موزز چیف جسس صاحب اور موزز سینئر پیونی جس صاحب ان کے تو ہمیں پتا ہے کہ آپ اس میں اختلافات ہی کہہ سکتے ہیں یہاں کم از کم ایک دو مختلف دھونیاوں سے تعلق ہے تو نہیں میرے اختلافات نہیں جی لڑائی لڑائی میں آپ کو بتاؤں کہ جو جو آخری اجلاس ہوا تھا جوڈیشنل کمیشن کا جس میں انہوں نے بطور جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ نام کی منظوری دینی تھی اس کے اوپر جب بعد میں جو ہے وہ جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس کے بعد چیمبر میں گئے تھے تو چیف جسٹس قاضی اور جسٹس قاضی فائیسہ کے درمیان جو ہے وہ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اور پھر بہت جو ہے وہ ایسی لینگویج کا استعمال ہوا جو کہ بہت شاؤڈ تھی بہت لاؤڈ تھی اور وہ ایسی گفتگو اور ایکسچینج او ورڈز نہیں ہونے چاہیے تھے جو دو سینئے اور ترین ججز کے درمیان ہوئے تھے ہو 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 اچھا نادیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس موضوع پر میں تو یہ کہنا چاہتی ہیں ہسن تو نہیں ڈرتا نہیں میں تو اس انداز میں کہوں گی کہ توہین عدالت نہ ہو دیکھیں جوڈیشنلی کی ڈیویجن کی حوالے سے تو اس کورس اب میرے خواستے پہلے تو رائٹنگ on the wall تھا اب it's all out in the open اس میں کوئی ڈھاکی چھپی بات نہیں ہے اس وقت موجودہ جو سیاسی منظرنامے پر جو crisis ہم دیکھ رہے ہیں کہ especially وہ جس وہ موٹو لیا گیا election کے حوالے سے اور چودہ میں کا decision دیا گیا ہے اس پر بھی full court کے لیے کتنی مرتبہ کہا کہ اگر ایک full court تشکیل دے دیا جائے تو اس میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے اور پھر جو بھی decision ہوگا وہ تمام جماعتوں کو ظاہر ہے کہ منظور ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں جو strength جیسے حسن بتا رہے ہیں کہ 17 کی strength ہے full court کی آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ میرے خواستے ہفتوں قبل نزد پتان صاحبہ جو کہ پارلیمنٹیرین ہے انہوں نے floor of the house کی اوپر یہ سوار اٹھایا تھا کہ کتنی pending cases ہیں before the supreme court of Pakistan and even the provincial high courts اور اس کی جو تعداد رضا بتائی گئی ہے وہ ہم چاہی تو وہ معلوم بھی کیا جا سکتا ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے pending cases ہیں before the supreme court let's put this political case aside لیکن ویسے بھی جج صاحبان کی strength اب تک پوری نہیں ہوگی تو جو صائل ہے بچارہ یا جن کو انصاف کا متقاضی ہے وہ آپ انصاف کیسے دیں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ strength نہیں ہے اب موجودہ جو bench ہے ایک تو تین رکنی bench ہے جس کی اوپر سوال اٹھتے ہیں لیکن وہ آٹھ رکنی bench ہے جس کی اوپر جو ہے سوال اٹھ رہے ہیں بہت اور جو political divide ہمیں نظر آتا ہے تو کئی خبر کو confirm تو نہیں کر سکتی لیکن بھارہل یہ چیمہ گویاں بھی ہیں کہ موجودہ آٹھ رکنی bench کی اوپر بڑا جسے کہتے ہیں کہ zone ہے اور اس zone کو کہ مطلب یہ حکومت کے خلاف decision لے سکتی اور بہت سارے فیصلے کر سکتی ہے لیکن اگر آپ strength پوری کر دیں گے سپریم کورٹ کی تو ہو سکتا ہے کہ آٹھ ایک طرف اور پھر اس کے بعد بقیہ ایک طرف ہو جائے اور پھر مشکل بھی ہو جائے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ دو اسامیاں اب تک پور نہیں کی جا رہی بہرانہ جو کچھ بھی ہے صرف اگر سیاسی وجہ سے نہیں کر رہے تو یہ بڑی غلط بات ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ all the cases pending before the supreme court this demands actually have have all the you know uh vacant positions filled because it's it's go fill کرنے کے بعد بھی میں سمجھتی رزا it's gonna take a lot of time کہ وہ آپ کا backlog جو ہے وہ clear ہو سکے so میرے خواہر سے as chief justice of Pakistan میں یہ سوچنا ہوگا ہر chief justice یہ کہتا ہے کہ justice جو ہے should be should not be denied because justice delayed is justice denied اور pending policies کے حوالے سے نادیا میں sorry آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو justice اثر من اللہ انہوں نے جو اپنا نوٹ لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا پچاس ہزار cases جو ہیں وہ پیٹنگ ہیں یہ لفظ یہ یہ ان کی میں نوٹ سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ سوال جو ہے یہی ہم عوام پوچھتی ہیں ان ہمارے معزز جج صاحبان سے کہ دیکھیں نا political cases کی اوپر تو فوری طور پر سماعت ہو جاتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ٹالیس گھنٹے کے اندر حسن نیو تو کور کرتے اس کو ایوری ڈے لیکن جو باقی لوگوں کی بارہ بارہ سال دس دس سال وراست کے مسئلے مرڈرز کے انصاف جہاں پہ لوگ تو لوگوں کی توقع ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ تو میرے خاصے سپریم کورٹ کی strength کو تو پورا کرنا چاہیے fill for اور آپ نے شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھا نا کہ عید کے first rose جب وہ جیل کا دورہ کر رہے تھے اس میں بہت سے بہت سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائی آپ کا مسئلہ کہ most of the cases were کہ ہماری case جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو سنوائی ہے یا تاریخ ہے وہ ہی نہیں بلکل بلکل تو جی اچھا یہ election commission of پاکستان کے اندر جو یہ آئی ہے complaint ذرا حسن اس کا quickly ہمیں بتا دیں کہ کیا سمجھتے ہیں یہ disgruntled کوئی employee ہے یا کوئی گہنی سازش ہے مزید نہیں اب اس بارے میں کیا سرائی کی جا سکتی ہے دیکھیں سکندر سمطان راجہ صاحب جو ہے یہ مشکل آدمی ہے یہ بلکل straight line میں چلنے والے آدمی ہے یہ جو ہے نا کسی کے کو بھی جو ہے نا وہ ایسی favor نہیں دیتے i don't know کہ جو election commission کے employee ہیں جنہوں نے ان کے خلاف شکایت کی ہے supreme judicial council میں اس میں انہوں نے کیا موقع اقتیار کی ہے وہ میں پڑھ نہیں سکا ان کی جو جو complaint ہے لیکن بارہل یہ اس میں دونوں answer ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں کو تیار کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ شکایت کنندہ بن جاتے ہیں جیسے ایک ڈوگر صاحب تھے وہ جیسے قاضی فائزہ کے خلاف جو ہے وہ شکایت کنندہ بن کے چلے گئے تھے asset recovery unit کے اندر اور پھر وہ asset recovery unit نے جو ہے کسی کا case نہیں دیکھا کسی کی corruption کسی کے assets نہیں دیکھے اس نے جتنا اس کا time تھا اس سارے time کے اندر صرف جیسے قاضی فائزہ اور ان کی family کے جو ہے وہ تمام جو گوشوارے تھے وہاں سے وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کی خوج لگائی پھر وہ لندن properties تک پہنچ گئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جیسے قاضی فائزہ جو ہے وہ قاضی حیزہ صاحب کے سابزادے تھے اور اس کے علاوہ ان کی جو جو وائف ہیں یعنی سرینہ حیصہ وہ سپین کی کریرا فائملی سے ان کا تعلق ہے وہ ریسٹرو کریٹ فائملی یہ ایک لینڈورڈ فائملی ہے سپین کی ان کے والے صاحب جو خوصو صاحب ہیں وہ سندھ اور بلوشتان کے بہت بڑے لینڈورڈ ہیں یہ بات وہ بھول گئے انہوں نے صرف جو ہے وہ دو properties دیکھی دی جو کہ میرے حال سے ان کی گھرورت دیکھی جائے تو اس طرح بات کے جو دو گھر ہیں ان کی ملکی ہے ان کی مالیت جو ہے ان properties سے زیادہ ہوگی تو یہ جو سکندر ستان راجہ صاحب ہیں ان کے خلاب بھی جو شکایت کنندہ ہے اب i don't know کہ اس کو بھی کوئی asset recovery unit کی طرز کا ٹیکہ جو ہے وہ لگا ہے تب اس میں تاکر پائی اور اس نے شکایت جو ہے وہ جمع کرا دی ہے لیکن رضا بھائی اس سے زیادہ جو اہم معاملہ ہے یہ تو اب take up کرنا ہے چیف جسس نے کیونکہ سپریم judicial council میں جو معاملہ ہے اس میں بھی ریجسٹار جو ہے وہ جو سپریم کوٹ ہیں وہ ہی سیکٹری کے طور پر جو ہے وہ فرائز انجام دیتے ہیں اور اس کے جو چیرمین ہے سپریم judicial council کے وہ چیف جسس سپریم کوٹ پاکستان ہے لیکن وہاں پر بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اکثریت جو ہے ذری بات ہے جسس صدار تارک مسعود ہیں جسس قاضی فائد عیساء ہیں اور پھر ان کے علاوہ جو دو متعلقہ ہائی کورٹس کے جو ہیں وہ چیف جسس صاحبان بھی اس کے رکن ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر اگر شکایت آتی بھی ہے تو اس میں سکندر سلطان راجہ صاحب کو زیادہ خطرہ لاک ہے سپریم judicial council کے اندر لیکن جو بات نادیا کر رہی تھی نادیا نے بڑی اہم بات کی نادیا نے جو آٹھ رکنی بینچ کا ذکر کیا وہ آٹھ رکنی بینچ جو ہے وہ کل بیٹھنے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کے خلاف جو اپلیکیشنز ہیں اس ایکٹ کے خلاف اب تو وہ ایکٹ بن چکا ہے اس کے خلاف اس کیس کی سماعت کل دن ساڑھے بارہ بجے کرے گا اب اس میں سٹے تو گرانٹ ہو گیا تھا جو اپریل میں انیس اپریل کو سماعت ہوئی تھی آخری جس پر انہوں نے دو مہی تک اس کیس کو مرتبی کیا تھا اب کل دیکھتے ہیں کہ یہ جو آٹھ جیجز ہیں ان میں سے کتنے جو چار جیجز ایک تین تو لائک مانیڈ جیجز ہیں اور ایک جسٹس مزا ہے چار جیجز تو ایک سائٹ پر کرتے ہیں تو جو باقی چار جیجز ہیں وہ کس حد تک جاتے ہیں نوائنگ بیٹ کہ چیف جیسٹس مرتاب مندیال کا جو اب باقی ریبیننگ ٹام ہے وہ تقریباً چار ساڑھے چار ماہ کی رہ چکی ہے وہ کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پر لے کر آتے ہیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ دیکھیں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا اگر آپ کہیں کہ اس کے لیے ایک آپ کو جسٹیفیکیشن ریکوائیڈ ہے اس میں اپنے لاؤ لے ڈاؤن کرنا ہے کون سے جو لاؤ ہے اس سے کونٹرڈک کر رہا ہے آئین سے مجسادم اس کی کون سی شکے ہیں کیا پورا کا پورا جو ایکٹ ہے اس کو ہی جو ہے کل ادم قرار دے گی سپریم کورٹ تو یہ بڑے جو ہے وہ گہرے قانونی سوالات ہیں جو دیکھنے ہوں گے اور کل میرے نزدیک تو بڑا اہم کیس ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو بظائر اپنی مائٹ شو کر رہے ہیں آٹھ ججز کی حمایت سات ججز کی حمایت چیف جیسے سوبرتہ بندیال کیا واقعی ان کو باقی دیگر تمام ججز کی یعنی چار ججز جو ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے یا نہیں یہ ٹیسٹ ہے کل اس ٹیسٹ کا جو ہے وہ ہمیں کسی کو ان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ریزلٹ ملے گا اور کیونکہ انہوں نے جو دیگر تین اپلیکیشنز اور آئی تھی جس میں سے ایک جو ہے وہ عزر صدیق صاحب بھی ہیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل ہیں اور باقی جو ہیں وہ دو باقی تین جو ہیں وہ عام شہری ہیں ان کی اپلیکیشنز کو بھی انہوں نے کلپ کر کے تو کل ہی جو ہے اس مین کیس کے ساتھ جو ہے ان کو سماعت کے لئے بکرر کر دی ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہوگا آپ کے لئے میرے لئے اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جسس قاضی فائد عیسیٰ اور جسس صدا تارک مسعود جو ہے وہ کیسے ریائٹ کرتے ہیں جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے میں آپ کو یہ بڑی بڑی یقین کے ساتھ بڑے وسوق کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ بڑا سنسنی خیز ہوگا وہ اتنا ڈیلا ڈالا ہفتہ نہیں ہوگا جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہفتہ گزرا ہے اب جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ آئے گی آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی سپریم کورٹ پاکستان سے جی جی اچھا تو یہ یہ تو اس طرح سے ہے حسن میاں کہ وہ کیا ہے غالب کشیر کے قاسد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں تو میرے خیال مائن تو سسپنڈڈ تو ہے ہی وہ قانون اور یہ ہے کہ تھوڑا سی ظاہری باتیں آرگیومنٹس وغیرہ تو ہوں گے کیونکہ یہ ڈیوائیڈ اتنی اب ڈیپ ہو چکی ہے تو ہمیں حسن نکوی نے جوئن کیا ہے لاہور کی ریلی کے حوالے سے حسن ہمیں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیجئے آپ اس وقت جو ہے کہاں ہیں آپ نہیں باہر نکلے یوم ازادی کے لیے نہیں میں یوم ازادی کے لیے تو باہر نہیں نکلا رضا بھائی لیکن میں نے وٹنس کی تھی آج ریلی اور یہ سارے پہ لیبرٹی مارکٹ میں جمع ہوئے پھر یہ کلمہ چوک سے ہوتے ہوئے فروز پروڑ سے ہوتے ہوئے ناصر باغ میں ریلی کے سلام پذیر ہوئی ہے عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے اس ریلی کو خود وہ گاڑی کے اندر ہی موجود تھے کیونکہ ان کو ان کی ٹیم کے مطابق اور سیکیورٹی تھریٹس کچھ ہیں تو اس ویسے انہوں نے خطاب جو کیا وہ بھی گاڑی کے اندر سے کیا اور اس کے علاوہ فواد چودری اسد عمر مسررت چیما جمشید چیما یہ ڈاکٹر یاسمین راشد حماد ازر جو ان کی لوکل لیڈرشپ ہے جو لاہور میں موجود تھی وہ اس کے اندر موجود تھی اور اچھا کراؤڈ سا اچھا کراؤڈ جمع کرنے میں گیدر کرنے میں کامیاب ہو گئے میرے خواہد میں پینتیس سے چالیس ہزارے قریب تو لوگ لازمی ہوں گے اس میں بڑی کاؤنٹنگ کی ہے تم نے لگتا ہے پینتیس سے چالیس ہزار بڑا ستسلیت ہے یہ رہا تھا بھائی یہ جو ہے نا یہ رف ایسٹیمیٹ ہی ہے وہ پی ٹی آئی کی حرکے تو زیادہ کلیم کر رہے ہیں لیکن میں اس کو سیف کھیلتے ہوئے کہ نہ میں باعث بھی نہ ہو جاؤں اور میں نے ایک رف ایسٹیمیٹ آپ کو دے رہا ہوں خان صاحب موبیلائز تو کر رہے ہیں لوگوں کو اور لاہور شہر تو اب ان کا قلعہ بن چکا ہے یہ تو ایک زمانے میں نور لیگ کا گھر ہوتا تھا اب یہ پی ٹی آئی بلکل ہے جس سے ہم نے پچھلے انتخاب آج جو ہیں یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو بائی پولز وہی سے اس میں ہمیں دیکھا بھی کہ پی ٹی آئی جو ہے سیرزہ نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے لاہور سے ایس کمپیر ٹو پی ایم ایلن جی بلکل ہے حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا کراؤڈ تھا یہ تو میری جو اطلاع ہے وہ تو پنجاب کے جو دیگر ازلہ ہیں وہاں سے بھی وہ لوگ آئے ہیں جو نزدیک نزدیک کی ازلہ تھے خالی لاہور کا کراؤڈ نہیں تھا یہ جو ان کے ٹکٹ ٹکٹ ہولڈرز تھے نا ان کے ٹکٹ ہولڈرز جو تھے ان کو یہ اسٹرکشنز دی گئی تھی لاہور والوں کو بھی لاہور والوں کو بھی اور کچھ قریبی لوگوں کو جو قریبی ازلہ ہیں ان کے لوگوں کو بھی کہ بندے جمع کریں تو یہ آپ کی بات کسی حد تک جائز ہے کہ وہاں پہ شاید اور جو ہلکے ہیں نا جو کلی بھی ڈسٹرکشنز لاہور کی ادھر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے رول آوٹ نہیں کر سکتے ہاں دوسرا یہ بتائی جی پلیز جی پلیز 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 نہیں نہیں آپ کریں کریں بات کریں اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کیا جو میں نے دور خیر ریلی دیکھی نہیں ہے لیکن اب جو ہے وہ پہلے جو پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہوتا تھا وہ بڑا چارج ہوتا تھا وہ بڑے جذبے کے ساتھ آتے تھے خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ ہے اگر اب ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریکی انصاب کا کراؤڈ بھی اسی طریقے سے جیسے روایتی سیاسی جمعاتی ہیں پیپلز پارٹی یا مسلم دیگنون کا کراؤڈ جیسے جو جو جاتی ہیں لوگ جو اپنی مرضی سے نہیں آتے وہ اس طرح کی اوپر جو ہے وہ کراؤڈ ہے وہ اس میں اتنا وہ چارج پایا نہیں جاتا کہ یہ بات درست ہے کیونکہ میں تو ایک عرصہ ہو گیا ہے طریقہ انصاب کے جلسے یا ریلی جو ہے اس کو وٹنیس نہیں کیا میں نے کہا کہیں جاؤں تو پھینٹی نہ پڑ جائیں وہاں پر آپ کو بتائیں پی ٹی آئی والے ویسے ہی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اس میں ان سب یہ ہے نا جیسے آپ پہلے بھی بات آپ کر رہے ہیں اس میں ایشو یہ خان صاحب نے نا اتنی ساری چیزیں ایکٹیوٹیز کر کے نا اپنے ورکرز کو کافی حد تک تھکا دی ہے آج ورکرز تھے چار لیں گی جو پہلے والی بات جیسے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں ہمیں نظر آتی تھی یا خان صاحب کے دھر کے باہر بھی کافی حد تک موبیلائز تھے وہ ایسی بات نہیں تھی مطلب موریل سمجھے شایٹ ڈاؤن تھا سوڑا سا جب بھی خان صاحب کو بیچ میں خطاب کے دوران کہنا ہی پڑا کہ آپ لوگ سکت تو نہیں گئے جس کے اوپر مریم نواز ہے بھائی ٹویٹ وغیرہ اور وہ بیان بھی جاری کی ہے تنزیہ بیان جاری کی ہے کہ جی خود گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سر کے اوپر جی وہ ٹوکری پہن کے جاتے ہیں یا باللی پہن کے جاتے ہیں اور ورکرز سے پوچھ رہیں کہ آپ ساتھ تو نہیں گئے وہ دیسی بھائی گاڑی ہیں بیٹھے تو آپ کی بات کی ایسی حد تک جائز ہے کہ وہ ایسے جیسے چارج ڈاؤڈ پہ ہوا کرتا تھا ان کا اتنا چارج اے سچ نہیں تھا اگزسٹنس سی پریزنٹ تھے وہاں پہ لیکن جیسے فلی موٹی فلی چارج اس نے بیسا نظر نہیں آیا جی بلکل بلکل آہ تھینکیو حسن فور جوائنگ اس انشاءاللہ آپ سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے تو اچھا جی آگے بڑھتے یہ فورن آفیس کا میمو جو لیک ہوا اور پہنچا نادیا آپ یہ بتائیں دیکھیں ابھی تو دیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان چین کے کیمپ میں جائے گا امریکہ کے کیمپ میں جائے گا وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں بلکل مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یقینی ایک شاکنگ بات تو ہے کہ اگر ہنہ ربانی خر جو کہ ایک منسٹر ہے سابق فورن منسٹر رہی ہیں بھی منسٹر فور سٹیٹ ہے عملان وہی چیزاتی ہیں منسٹری بلاول تو سیاسی لیڈر ہیں اور وہ مطلب ان کے پاس اور پارٹی کی بڑے کام ہوں گے تو ان کا میمو اس طرح سے پہنچ جانا امریکی انٹیلیجنس کے پاس اس کا مطلب ہے یہاں تو فورن آفیس کے اندر کوئی چھننی ہے جہاں سے نکل نکل کے انفو جاری ہے یا یہ کہ کوئی آلے آلات نصب کیے ہوئے ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیے کہ how shocked were you when you read that i was very shocked کیونکہ wikileaks کے بعد اتنی بڑی leak کا ہونا مطلب اس کے بعد میں نے نہیں سنا کہ کوئی leak ہوئی ہوگی and as you put it یہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں یا تو امریکہ نے کوئی آسے آلات لگائے ہوئے ہیں کہ پتا ہے because یہ بریچ ہے کوئی بھی فورن آفیس ہو کسی بھی کنٹری کا اور کیبل سینٹ کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جس طرح سے ہماری کیونکہ you know everything goes in that direction کہ جس طرح سے division exist کرتی ہے ہر ادارے کی اندر ہمارے ہاں politically جو polarization ہو چکی ہے کیا وہ فورن آفیس کی حد تک پہنچ چکی ہے اگر ایسا ہے تو یقین انتہائی خطرناک بات یہ ہے اور اس کی اوپر پوری انکوائری ہونی چاہیے even فورن آفیس کی سطح پر یعنی حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے پوچھنا چاہیے پہلے خود دیکھنا چاہیے کہ is it from here اگر if it's from here it's terrible کیونکہ دیکھیں ہم politically کتنی بھی divisions ہوں لیکن you know when it comes to national interest when it comes to your own policy آپ اس طرح کی کم از کم اتنا نہیں ہے تو مطلب new level بھی نہیں کہیں گے new low بلکہ پتہ نہیں کونسا low یہ کہلائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے and if it is happening from the u.s. side you know ایسا کچھ ہوا ہے تو i'm sure that we have to raise it to the highest level in front of them also یہ بات دیگر ہے کیونکہ یہ بات آپ نے جیسے ابتدا میں کہی تھی یہ تو ڈسکاس ہوتا ہے اور مطلب this is not something which is behind closed doors it's all out in the open کہ کیا پاکستان چائنا کے ساتھ زیادہ جائے گا یا پاکستان جو ہے وہ اس بلوک میں آنے جا رہا ہے کیا امریکہ کے اب وہ بات آ چکی ہے کہ ہم balance maintain نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ باتیں تو اب ہوتی ہیں اور open forums پہ ہوتی ہیں لیکن leak ہو جانا میرے نزدیک یہ مطلب this is really very serious and concerning جی بلکل concerning حسن آیوب آپ بتائیں یہ کیا اسلام آباد میں آپ نے آلے شہرے لگوا دی ہیں ہر جگہ نہیں یہ تو بات جواب تو نہیں نہیں آڈیو لیکس کا جواب نہیں ہے یہ تو پہلے بھی وکی لیکس آیا تھا جولین اصانچ نے وہ سارے کے سارے جو NW پیٹرسن کے بھی جو ہے وہ سارے کے سارے memos جو ہے وہ leak ہو گئے تھے ایسی بات نہیں ہے امریکہ کے اپنے بھی memos leak ہوئے ہیں یہ ہوتا ہے یہ پاکستان میں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسری تیسی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں ماضی میں بہت زیادہ ہوتا رہا ہے یعنی وہ ریشیا کے جو memos تھے وہ جو ہے وہ امریکہ اڑا لیتا تھا ان کو جو ہے وہ اس وقت جو بھی ان کی communication کا format تھا اس کو جو ہے وہ decode کرتے تھے اور وہ decode کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سارا message extract کر لیتے تھے لیکن بات جہاں تک ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تمہارا پڑوسی ہے چائنا تو بات یہ ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ تعلقات کیوں خراب کریں پہلا question یہ ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں اپنے پڑوسی ملک چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے ہمیں جہاں سے جو جیسا رویہ رکھے ہمیں اسی کے مناسبت سے رویہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اگر چائنا سے ہمیں ہمیں فائدہ ہے مفاد ہے تو ہمیں بالکل اپنے انٹریسٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا دیکھیں جی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کا سب سے بڑی دیسٹینیشن اگر کوئی ملک ہے ایک وہ امریکہ ہے آنشان اللہ جی اور پاکستان کے جو ہتھیار 1950 کی دہائی سے جو سیکیورٹی ماہدات ہیں جو ہمیں تھیار خریدتے ہیں ان کے سپیر پارٹس خریدتے ہیں ایف سکسٹینز بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آشاء خدیکہ نے جوائن کر لیا ہے وہ بہتر ہمیں بتائیں گی اسلا وغیرہ کی وہ کافی ایکسپورٹ ہے تو ان سے پوچھے گے کہ ہتھیار جو ہے اگر امریکہ کے ساتھ مسئلہ خراب ہوتا ہے لیکن جو یہ میمو جو لیک ہوا ہے نا دیکھیں وہ تو پاکستان میں تو انٹرنل ڈیبیٹ چل رہی ہے اب کرنٹ ٹائم میں پاکستان کا کہ آئی ایم ایف کا مائدہ ہو نہیں رہا جو ٹریڈشنل پاکستان کا الائنس تھا ویسٹ کے ساتھ وہ ڈیلیور نہیں کرنا تو ڈاکٹر آشاء خدیکہ ہم یہ آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا یہی جو لیکٹ وہ میمو ہنہ ربانی کھر کا اور دیگر ممالک کا بھی جو ڈسکلوزر لیکس کے نام سے واشنگٹن پوسٹ نے چھاپا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی ذرا ماہرانہ رائے دیں کہ یہ کیا واقعی میں ایک سنگین قسم کا مسئلہ ہے یا یہ ایک سمپل بریچ ہے پاکستان کے فورن آفیس اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کی جی دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آج سے کوئی مقال میں سارے ریٹسان پہلے کی بات ہے کہ جرمنی جو بہت قریبی ایل آئے ہے یونائٹی سٹیٹس کا ان کا بھی یہ تھا کہ جرمنی پہ بھی کچھ سپائنگ وغیرہ اس قسم کی جو ہے وہ کی تھی تو یہ ممالک کرتے ہیں لیکن جو سپیشلی جو طاقتور ملک ہیں وہ بالکل اپنا پتہ چلا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے جو بات میں آپ کی سن رہی تھی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف ہے دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان ایک بیلنس پالیسی رکھنا چاہتا ہے نہ ادھر نہ ادھر اب اس میں ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ ہے اور ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن میں بھی انیس سا چورانوے میں ایک پیپر لکھا تھا سمینہ یاسمین ڈاکٹر سمینہ یاسمین نے یونیورسٹی آف ویسٹر نور آسٹریلیا پرٹ میں ہوتی ہیں وہ آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ پڑھنا ضروری ہے آج کے پیرائے میں اس پیپر کو اس میں انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا تھا کہ تین براڈ لابیز ہیں فارن آفیس کے اندر اور امریکن لابی پرو امریکن لابی بڑی سٹرونگ ہے سو ظاہر ہے اور یہ اسیسمنٹ کرنا یہ اسیسمنٹ کرنا اب یہ میمو جو ہے وہ میمو جو تھا وہ کتنا کس لیول پہ سرکلیٹ کرتا ہے ظاہر ہے خدشہ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو ظاہر ہے اپنی کمیونکیشن جو ہے وہ تو اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے پہ یہ ہے کہ براڈلی اس میمو میں ایسی کوئی بات نہیں کوئی مجھے نظر آئی جو کہ لگے کہ وہ ہو کوئی بہت بڑا کوئی راز جو ہے وہ چلا گیا ہے ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ بالکل ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی فورن آفیس کے اندر فورن آفیس کے اندر ایک تو پرو امریکن لابی ہے ایک ہے جسے وہ سمینہ یاسمین ڈاکٹر سمینہ یاسمین کہتی ہے انڈیپینڈنٹ لابی انڈیپینڈنٹ لابی انڈیپینڈنٹ آف دی یونائیٹ سٹیٹس کے ان سے ہٹ کے ہو اور ایک پرو چائنا کی ہے لابی تو تین مختلف لابی ہیں تو آپس میں ظاہر ہے گفتو شنید ہو رہی ہوگی اور یہ confusion ہے اور جو ہنہ ربانی کھر کہہ رہی ہیں یہی ہے کہ یہ کچھ دیتے نہیں ابھی دو دن پہلے وودرو ویلسن انڈیٹناشنل سینٹر فسکولرز میں یو ایس اور پاکستان ریلیشنز پہ سیمینار ہوا جس میں مسعود خان جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں وہ بولے اور انہوں نے کہا پھر ذکر کیا انہوں نے کہا جی یہ جو ہم نے رشا سے اوئل اگریمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے اس کے لیے ہم نے امریکہ سے باقاعدہ پوچھا ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کوئی دکت تو نہیں ہوگی اگر ہم لے لیں تو ہم ظاہر ایک کوڈینیشن ہم کر رہے ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت ضروری ہے کہ جنائٹی سٹیٹس انہوں نے کہا جی جنائٹی سٹیٹس کو ریکویسٹ کی کہ جی بوت ایف 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 جو ہے فارن ملیٹری سیلز اور فارن ملیٹری فائنانسنگ دونوں جو ہے وہ پاکستان کے لئے بہال کی جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ اس مود میں ہے کہ پاکستان کے لئے ایف 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 جو دونوں جو چار سو ملین ڈالرز کی سپیرز ہیں ایف سکسٹین کے دیکھیں دا فیکٹ ایف ہمارے پاس کوئی ایسے قابل ذکر امریکن ہتھیار نہیں ہے ملیٹری مارڈنائزیشن اور قولٹی ویپنز اگر ہم نے لینے ہے تو وہ ظاہر ہے اب امریکہ کی طرف دیکھیں گے لیکن ادھر کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں تک ہماری ایمیف کے ساتھ نگوسییشن ہیں تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل آپ کو یہ ہو جائے گا مل جائے گا ریویو کر رہا ہے لیکن جو کنڈیشنالٹیز ہیں جو انہوں نے آپ سے کہا ہے اور آپ کرنا ہے وہ آپ کریں سبسیڈیز یا کچھ اور چیزیں جو ہیں ہم اس میں ہم intervene نہیں کریں گے پہلے والا وہ موسم ہمارے اور US کے ریلیشنز کا نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہم کدھر جائیں چائنا is definitely an option اور چائنا جو ہے وہ بھی کوئی ہم سے ناراض ہو کے اور پاکستان اس پوزیشن میں رہنا چاہتا ہے جہاں چاہے وہ بہت بڑھ کے کچھ اقدام نہ کر سکے لیکن وہ چائنا کی بھی good books میں جو ہے وہ رہے اس کے ساتھ بھی اپنے relations manage کرے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہماری تینوں services جو ہیں army air force navy تینوں جو ہیں وہ predominantly chinese weapons پہ shift ہو گئی ہیں army کب سے ہو رہی تھی air force اور navy جو ہیں وہ کچھ ایکوپمنٹ ہے جو western european ایکوپمنٹ ہے american air force کے پاس f16 پڑے ہیں اس کے علاوہ 40 f16 اس کے علاوہ ہمارا جو سے کہتے نا air force کی زبان میں main stay وہ main stay ہمارا gf 17 thunder ہے اور ابھی جب گئے تھے جنرل آسم اونیر گئے تھے تو مزید defense corporation کی بات ہو رہی تھی اور چائنا کا مزہ یہی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ کوئی شرط نہیں لگاتا یہ نہیں کرتا کہ اس کے خلاف استعمال کرو اس کے خلاف استعمال نہ کرو western europe کے ساتھ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو 8 submarines کا ہم نے order دیا ہے چائنا کو اس میں ہماری فرمائش رہی تھی کہ جرمن engines use ہوں تو ہل وغیرہ کو کٹ گئے تھے لیکن جرمنی نے پھر انکار کر دیا کہ ان submarines میں ہمارے engines استعمال نہیں ہوں گے تو clearly western europe is taking a position اور اگر پاکستان نے اپنی traditional policy maintain کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے چائنا is an option that is there پاکستان I don't think کہ اس وقت afford کر سکتا ہے کہ اس طرف جائے یا اس طرف جائے تو یہ یوں ہی چلے گا اور I think آئیشہ میں آپ کو یہاں پر رکھوں گا یہ afford تو بلکل نہیں کر سکتا یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری جو سچ وشن ہے فینانشل اور دیگر لیکن آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوا نے تو بڑے کلیل ویسٹ کے ساتھ تعلقات کو رپیر کرنے کی کوشش کی بلکہ جب یہ ووٹ آف نو پچھلے سال کی بات ہے بڑا کھل کی ادھو نے کہا کہ امریکہ ہمارا الائی ہے اتنے سالوں سے اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ سازش ہو رہی ہے سائفر آگیا خط آگیا ہے جنرل باجوا کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ ہمارا اتحادی ہے پھر انٹی امریکن اسم کی ہوا دی گئی پی ٹی ای یوٹرن لے دوبارہ امریکہ میں لابنگ کر رہی ہے جو پاکستان کی ملیٹری ایلیٹ ہے آپ یہ بتائی کیا ان کا نائنٹین فیفٹی سے بڑا کلیر پرو ویسٹ الائنس ہے میں آپ کے اس شو سے پہلے میں نادیا اور حسن کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں جو پاکستان کی اشرافیہ ہے چاہے وہ ملیٹری ہوں یا سیاسی ہوں یا بیورو پڑھتے ہیں وہ مغرب یہ کبھی میں یہ لگاتے جی میں امریکہ میں ہوں لنڈن میں ہوں میں بیجنگ میں کھڑا ہوں بازار میں تو یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہے میں خود امریکہ میں موجود ہوں ہم بھی آپ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اسی طبقہ کا انٹیلیکچول طبقے کا حصہ ہے ہم حالات شفٹ کر دیں گے ملیٹری ایلیٹ کی جو پرو ویسٹ ایک لیننگ رہی ہے تاریخی ایک تو آپ صحیح کہنے رزا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے پولیٹیکل این ملیٹری لیکن ہمارا تین دفعہ کا پرائیم نیسٹر جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہے اور دوسری بات یہ ہے عمران خان صاحب کی اور اب تو عمران خان کے نام کے جیسے کہتے ہیں ٹرک آٹ وہ بھی آپ کو ہائی ویز کے نظر آجاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی بنیاد پہ ویسٹ کمفٹیبل ہے ویسٹ کی اپروچ اس وقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے جو ملیٹری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی اتنی انویسمنٹ ہے ویسٹ میں کہ وہ اب اس سے ایک طرف جا نہیں سکتے وہ کہتے ہیں جناب ہماری سوف پاور ہے اس وار اس پاکستان اس کنسان لیکن مسئلہ یہ ہے اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ جنگیں ونگیں لڑنی ہے اور آپ نے ایک پوزیشن اپنی سٹرونگ دکھانی ہے تو اس میں آپ کے پاس آپشن سوائے اس کے رہ نہیں جاتا چائنا کے چائنا کے ہاں تو اس میں مشکل یہ پڑی بھی ہے دیکھیں ایک بات بلکل پکی آپ کر لیں کہ اب پیسے ویسے خیرات جو ہے نا ویسے اب وہ نہیں آئے گی چینجز کریں گے اگر پاکستان اپنی دکھاتا ہے اپنی سکیلز دکھاتا ہے چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی انڈیا کی population جو ہے وہ سرپاس کر گئی ہے اب جب چائنا کی population جو ہے old population بڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے اور ان کے ہاں labor کا بھی بستہ آئے گا آج نہیں آج سے اگلے دس سالوں میں تو وہ migration کی policy کو شاید revise کریں اور کھولیں آج کا چائنا جو ہے migrants کے لیے یوں نہیں کھلا جیسے کہ west کھلا ہے لوگ چلے جاتے ہیں نوکریاں مل جاتی ہیں پڑھنے جاتے ہیں رکھ جاتے ہیں یہ چیز چائنا میں کی overall policy اس کو allow نہیں کرتی جب ہوگا کب دیکھیں گے لیکن جسے کہتے نا people to people interaction میں ابھی بھی west جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے اب چکر یہ ہے کہ باجوا صاحب نے بڑی کوشش کر کے بہت زیادہ ہمیں west کی طرف دھکیل دیا انہوں نے he did more than balancing لیکن تھوڑی سی imbalancing سی انہوں نے کر دی so اب اس میں یہ ہے کہ ریکو ڈک کی جو copper mine ہے اس میں تیتھیان copper company کو واپس لے آئے جس چوکے میہ نواز شریف کی حکومت چاہتی تھی کہ تیتھیان copper company جائے تو ہم چائنا کے ساتھ کوئی کریں اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں امریکی انٹریس بڑے well انٹرنش ہے اور اس کو نکالنا آسان نہیں ہے جتنا بھی ہم کوشش کریں بلکل جی بلکل میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اہم نکتہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے بالکل تعلقات ہیں بڑے سولیڈم رہیں گے لیکن ویس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے یہ جو پاکستان میں چین اور امریکہ اور اصل آرٹ یہ ہوگا آپ خارجہ پالیسی کا کہ دونوں کو کیسے چلایا جائیں بارال آئیشہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ نادیا حسن ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ کل ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس آپ شن بڑی کم ہیں اس لئے سب سے بنا کر رکھیں تو بہتر ہے آگئی آگئی گھر میں کوئی دانے نہیں ہے تو چین بھی ناراض ہوگیا امریکہ بھی ہوگیا تک کتے جاوان کے سار بہتر 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 بہتر